ڈیپٹی کمیشنر ریہ واجل علی شاہ کی نو لیگ سے سیاسی وفاداریاں کھل کر سامنے آنے لگیں پیپلز پارٹی کے ملاد گراؤنڈ جلسے میں تین روز باقی ڈیپٹی کمیشنر واجل علی شاہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے اٹھائے شیفل کو ملاد گراؤنڈ میں جلسے کی درخواست دی تھی تحال جلسے کی اجازت نہ ملنے پر جالے برہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جلسہ ملاد گراؤنڈ میں ہی کرے گی گارڈ فادر مافیا جہاں چاہتی ہے جلسہ کرتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ شوکت بسٹا کی روحی سے خصوصی گفتگو بولے ٹیپٹی کمیشنر کون ہوتا ہے ہم نے اطلاق کر دی ہے دس مئی کو ملاد گراؤنڈ میں دمہ دم مسکلندر ہوگا کون ہوتا ہے ٹیپٹی کمیشنر میں جلسہ سے روکنے والا ہم نے یہ فارمالیٹی پوری کیا ہے اپنیشن دینے والی یہ اصل میں رائیوینڈ کے غلام ہیں دولے شاہ کے چوہے ہیں یہ جو ڈیپٹی کمیشنر رہی ہے نا میرے گا نواز پھول رہے ہیں اس کو سمجھ لینا کہ یہ جہلوں کا ایک کافلہ آ رہا ہے اگر کسی نے جلسہ کو روکنے کی کوشش کی تو ہر اپس طرح جلسہ کا بنا دیا جائے گا چاہ میں ہمارے کارکونوں کو روکا جائے گا کہ مجھے بتائیے یہ جو مہیا نواز شریف جو جس کو گارڈ پھول رسیسنر ماؤفری اور لاحل کہا جاتا ہے اس کے جلسے جلوس ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سیکیورٹی وجوہات کے پیش نیزر بارہ مائی کو ہونے والا نونلی کا جلسہ ملتوی کر دیا گیا فریسلا ویفا کی وزر داخلہ حسن اقبال پر حملے کے بعد کیا گیا فریسلا آئی جی پنجاب نے تمام ڈی پیو سے اہم شخصیات کی پہرے سلب کر لی بزیریالہ پنجاب سے جنوبی پنجاب کے وزرہ کے ملاقات جاری ترقیاتیش کی مبارک تبادلہ خیال جنوبی پنجاب کی عوام مجھے بہت عزیز ہے ماضی کے حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کو بری طرح نظر انداز کیا وزرہ پنجاب کی عراقین سے گفتگو پنجاب کبیرہ کی جانب سے جنوبی پنجاب کی تین ڈوینوں میں ملاسمتوں کا کوٹہ بحال کرنے کی منظوری بہاولپور مولتان اور ڈی جی خان ڈوین کے ساتھ بھک کر اور میاں والی کے دو ازلا کے لیے سرکاری ملاسمتوں میں 20 فیصد کوٹہ ہوگا مولتان ڈوین میں تین نئی موویشی منڈیاں بنانے اور زلہ لودرا کی موویشی منڈیاں کو فال کرنے کا فیصلہ کیشل مارکٹ منجمنٹ کمپنی کی سب پینانس کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ تمام مالی معاملات کی حتمی منظوری گورننگ باڈی کے جلاس میں دیچھا آئے کی بہاولپور میں ایک اور ریلوے سٹیشن کو موڈل ریلوے سٹیشن بنانے کا فیصلہ پاکستان ریلوے کا چینی گورڈ ریلوے سٹیشن کی توصیح پر گورڈ چانیز انجینئرز کے جانب سے ڈبل سٹوپ بنانے کی تجویز پیش ریلوے سٹیشن کی فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی تیار کر لی گئے مولتان اور رحیمیہ خان ڈی جی خان میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا کیا مولتان میں پانچ روزہ پولیو مہم کے دوران چار لاکھ سزائے جبکہ رحیمیہ خان اور ڈی جی خان میں تین روزہ پولیو مہم کے دوران پندرہ لاکھ سزائے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کا قطرے پلائے جائیں گے تینوں شہروں میں موبائل ٹیموں کے علاوہ بسرڈوں ریلوے سٹیشن اور دیگر عوامی مقامات پر کاؤنٹرز کائیں ماریو کی زد میں خسرے کا ایک چکن پاکس کے جار جبکہ گیسٹروں کے دو سو اٹھسیس مریض مولتان کے مختلف ہسپتالوں میں داخل مریض پریشان مولتان میں موسم تبدیل ہوتے ہی میٹکو کا سسٹم جواب دے گیا غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر ہونے سے شہری پریشان لوڈ شیڈنگ کے خلاف منظور آباد میں احتجاج میٹکو کے خلاف شدید نارفان مولتان الیکٹری پاور کامنی نے بجی چوری کی روک تھام کا حل ڈھونڈ لیا زیادہ بجی چوری والے علاقے میں ایڈیل بندل کیبل ڈالنے کا فیصلہ جدید تاروں سے کنڈا ڈالنے والوں کی خوصلہ شکنی جبکہ سارفین کو بے سرین والٹیج ملیں گے رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ رحمیہ خان میں رمضان مبارک میں مدنی دہتر خان لگانے کا فیصلہ مفلی فلاحی تنظیموں اورگنیزیشن اور دیگر ایڈاروں کی جانب سے دلہ بھر میں سین تیس دہتر خان لگائے جائیں گے سستی اشیہ خورو نوش کی فرامی کے لیے ڈی جی خان میں لگیں گے چار رمضان بزار سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے خفیہ کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی عوام کے لیے بزار چودہ مئی سے کھول دیے جائیں گے رمضان المبارک میں نجائز منافع خونوں کے خلاف کاربائی کا فیصلہ ملتان میں چودہ مئی سے انتظامی افتران منڈیوں میں نلامی کی مانیٹرنگ کریں گے ڈی سی آفیس کے جانب سے آپ سران کا جیوٹی شیڈیول جاری لوٹرہ کے کونسٹیبل حسن رضا کے عزاز میں تقریب حسن رضا کی غریب شہری کو جوتا خرید کر دینے کی تصابیر سوچل میڈیا پر وائرل ہوئے پولیس کا مورال بڑھانے کے لیے ڈی پی آفیس میں تقریب آئی جی پنجاپ آریف نرواز کی جانب سے نقص انام اور تاریخی سرٹیفکیٹ سے نواز آگیا رحمیہ خان میں نہر ترنڈا مائنز میں سو فٹ چوڑا شگاہ پڑھنے سے درجنوں اکڑ ارازی ذریعاب بانی قریبی بستیوں میں داخل ہو گیا مہت منہار کا عملہ غائب مقام عبادی اپنی مددات کے تحر شگاہ پورک کرنے لگی ادھر بہاون لگر کامل پورا کے قریب سراجوہ نہر میں پچاس پر چوڑا شگاہ پڑھنے سے پانی زمینوں میں داخل امدادی کاروائیوں میں تاخیر پر متاثرین کا مہکمہ انہار کے خلاف سرکاری مال اپنا ہی تو ہے بہاڑی کے نوائی علاقے چوبیس جو بیو بی میں فورس گارڈ اور بارٹا ملازمی نے کرونوں کے سرکاری درف بیجرالے میکمہ جنگلات خاموش ساماشائی بن گیا رحمیہ خان میں پاکستان کرسان اتحاد کا ششماہی نہروں کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا نہروں کی ری ڈیزائننگ اور ری موڈلنگ کا مطالبہ پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب خانے وال شہر کے وقت میں قائم گورنمنٹ پبلک ہائی سکول کا کارنامہ معصوم طالب علموں کو پڑھائی کے بجائے فیلٹریشن پلانٹ سے پانی بھڑنے پر لگا دیا گیا شہریوں اور بچوں کا حکومت سے فیلٹریشن پلانٹ کی فرامنی کا مطالبہ سادک آباد میں پچاس اور سو روپے کے اسٹام پیپرز کے ادم جستے آدھی کے اخلاف اسٹام پروشنوں کی کلم چھوڑ ہرتال مظاہرین کی حکومت کے اخلاف ناربازی مطالبات کی منظوری تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان مزفرگر اراضی ریکارڈ سینٹر کے ملاسمن کی چوتھے روز بھی ہرتال فرٹ کے حصول اور دیگر معاملات کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اراضی ریکارڈ سینٹر کے ملاسمن پر بکلا کے جانب سے تشدد کے باعث ہرتال کی گئی دیدھی خان میں چور کی دیدہ دلیری بھرے بازار میں کھڑے رکشے سے چور ایک سو اکیس موبائل لے اڑا دکان دار سر پکڑ کر بیٹھ گیا ادھر خانپور میں نو سرباد خواتین کا گروہ سرگرم خواتین ریاز چون کے علاقے سے پانچ تولے سونا اور چالیس ہزار لے کر فرار واردات کی سی سٹی وی فوڈج روحی نے حاصل کر لی تھانہ سٹی پولیس تحال گرفتاریاں کرنے میں ناکام میہ چنو میں وارداتوں سے تنگ شہریوں نے اپنی عدالت لگا لی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چور کو کھمدے کے ساتھ الٹھا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا حالت غیر ہونے پر پولیس تھانہ سٹی کے حوالے کر دیا چور کی شناخت عبدالرہ رحمان کے نام سے ہوئے جو میہ چنو شہر کا رہائشی ہے بیاکرپور شہر میں ڈاکو ہوئے بے کابو دن دہارے ڈکیٹی کی وارداتیں ڈاکو آٹھ لات بہتر ہزار نقدی اور پانچ سولے تلائی زیورہ پلے اڑے واردات اقبال چاؤن اور رشید آباد میں ہوئیں حارون آباد میں معمولی تنازے پر دو گروہ میں تصادم مخالفین کی فائرنگ سے دو بھائیوں سمیت تین افراد زخمی ہسپتال منتقل جامپور میں قاتل ہونے والے رجبالی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر پاکستان پیبلز پارٹی یوز بینگ کا ڈیڈی خان پریس کلپ کے باہر احتجاج پولیس نے سیاسی دباؤ پر مقدمہ خارج کر دیا مظاہرین کی ناربازی رجبالی پاکستان پیبلز پارٹی کے صوبائی انفرمیشنل سیکٹریز جہود پنجاب یوز بینگ کا چھوڑا بھائی تھا ادھر راجنپور میں پیبلز پارٹی کے اکارکنوں کا مظاہرہ پنجاب پولیس کے خلاف ناربازی پولیس نے مک مکا کر کے قاتلوں کو چھوڑ دیا مظاہرین کا الزام حکومت پنجاب نے ملتان میں پی سی ایس آفیس ارزاہید حسین کو ڈی سی ملتان تائنات کر دیا جبکہ ڈی سی ملتان نادر چھٹا ایک سالہ تعلیمی رخصت پر چلے گئے سابق ڈیپٹی کمیسٹر نادر چھٹا کی ملازمین سے الویدائی ملاقات سوشل میڈیا پر پیغام میں ملتان سے ملنے والی محبت کا شکریہ آدھا کیا ملتان میں اعتصاد کوٹ کے نئے جج نے چارج سمپان گیا ڈی سیکنڈ سیشن جج عبدالرشید کو تین سال کے لیے ڈیپٹیشن پر تائنات کیا گیا ہے ملتان پولیس کے چونسٹھ اے ایس آئی اور کونسٹیبلز کے تبادلے سی پیو سر پراس احمد فلکی کے جانے سے تبادلوں کا ناٹس کیشن جاری جنوبی پنجاب بھر میں پنجاب بار کی کال پر ہرتال بک لا احتجاجن عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہرتال سن ہائی کوٹ کے جنیر جج کو سپریم کوٹ میں لوکیٹ کرنے کے خلاف کی گئی لندن کے علاقے الفرڈ میں پاکستان سرائی کی پارٹی کا اجلاس ساجد خان انور سید تاریخ دار اور مشہور خان کی شرکت اجلاس میں سرائی کے صوبہ بنانے کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا اججائزہ لیا گیا رہیمیہ خان میں تحریک انصاف کی سیاسی رہنماؤں کاروری شخصیات امائیدین کا مشتق اجلاس چودہ مائکہ ہونے والے پی ٹی آئی جلسے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ساوک ایمینے جابید اقبال بڑائش تحریک انصاف میں شمولیت کا بضابطہ اعلان کریں گے متحدہ مجلس عمل زلہ رحیمیہ خان کا مشاورتی اجلاس زلہ صدر ایم ایم اے مولانا عبدالروف ربانی ڈاکٹر انبار الحق بابر زمان ریاف احمد نوری مرتضی حیدر کی شرکت تیرہ مائکو مینارے پاکستان میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال جلسے کو کامیہ بنانے کے لیے بھرپور انتظامات کے ہدایت مونسپل کمیٹی صفائی نہیں کرتی علاقے کو خود صاف کروں گا جتوئیک علاقی علیپور میں کانسلر نے جھاڑو اٹھا لیا عبان کو جواب دے ہوں انہوں نے ووڑ دیا ہے مونسپل کمیٹی ہماری بات نہیں سنتی کانسلر رانہ اجمل نے ملے تمام اختیارات کی سبرداد سنا دی شہریوں کی وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل حارون آباد میں تراکیاتی کاموں کو بریک لگے ٹھیکی دار اخار پہ چار کر کے غائب ہونے لگے عبان کو سخت پریشانی کا سامنا وزیرالہ پنجاب سے ہنگامی بنیادوں پر کام مکمل کرنے کی اپیل مولتان اور ڈیڈی خان میں سلاپ سے نمرنے کے لیے ہنگامی مشکیں پری ڈی ایم ای ریشکیو سیول ڈیفنس میکمہ رائیوی نیو اور سکاؤنٹ یونٹ اور دیگر ٹیموں نے حصہ لیا سلاپ میں ڈوبنے والے متاثرہ شخص کو بچانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا مولتان شہر اور گرد و نوا پر بادلوں کا راج بندہ باندی تھنڈی ہواوں نے موسم حسین کر دیا گرمی کی شدت میں کمی سے شہری جھوم اٹھے یہ موسم کی بارش یہ بارش کا پانی یہ پانی کی بوندیں تجھے ہی توڑھو نینے کی خواہش یہ خواہش پورانی ہو پوری تجھی سے میری یہ کہانی موسم کا لطف اٹھانے کیلئے لوگوں نے سموسوں پکوڑوں اور دیگر پکوانوں کی دکانوں کا رخ کر لیا میاں والی گزرشتہ رات ہونے والی بارش سے موسم تو ہوا خوشکوار لیکن انتظامیہ کی کارکردگی سے شہری ہوئے خار محلہ خون کی خیل میں مسجد آشا کے سامنے پانی جمع ہونے سے مکیم پریشان نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث اہل ایڈا کا انتظامیہ سے نالا بہاولپور شہر میں گھر چمک کے ساتھ بارش علابات کالونی میں اسمانی بجلی کبوتروں کے پنسے پر گینے سے پچاف کبوتر حلاق ہو گئے بہاولپور کریم کالونی میں بجلی کے لٹکتے تار موت کو دعوت دینے لگے گیارہ ہزار کیوی کتاریں کسی بھی وقت حادثے کا سبب بند سکتی ہیں علاقہ مکینوں کا محکو کے خلاف احتجاج محکمے کو متعادل بادرخواست دینے کے باوجود کوئی صدباب نہیں کیا گیا ملتان میں شہر ہموشہ کے لیے پی ایچ اے کو 63 لاکھ 76 ہزار کے فن جاری ہارٹی کلچر ووہ کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے ٹینڈر طلب کر لی گئے درخواستے پچیس مئی تک جمع کرائی جا سکنگی بہاولپور سیبل اسپتال میں مریضوں کے لیے اچھی خبر برج دیو ٹکنالوجی کے حامل ساپانی کا آروپلانٹ نصب کر دیا گیا مریضوں کو بینرہ قوامی میار کے مطابق ساپانی مویز پر آئے گا ڈسٹرک برٹرنی ہسپتال بہاولپور میں جانبوں کے علاج موالجے کے لیے سہولت سینٹر قائم جانبوں کا موسم گرمہ کے امراض کا علاج جاری ڈاکٹر کی مویشی پال افراد کو اس موسم میں جانبوں کو دلیا اور گندم زیادہ نہ کھلانے کی ہدایت سخی سرور میں روحی نیوز کی کابشیں رنگ لے آئیں بینر سبائی کوچا روڈ کے طرف میں ڈوائیڈر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ڈوائیڈر نہ ہونے سے ہر ساتھ معمول تھے منتخ بلدیاتی نمائندو کا روحی نیوز دو خراج تحسین ڈسٹرک الیکشن کمیشنر بھاولپور سلیم شہزاد کا حاواتین اسسسنٹ پیوزائٹنگ افتران کی تربیتی ورک شاپ کا دورہ ٹریننگ میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا سلیم شہزاد نے الیکشن کے حوالے سے اہم معلومات پرہم کی مسیحی برادری میں مستحق افراد میں امراضی چیک تقسیم کرنے کے حوالے سے اسسسنٹ کمیشنر خانوال کی دفتر میں تقریب کا انتمام چیرمن بلتیا مسعود مجید خان ڈاہا اور اسسسنٹ کمیشنر نے جیکس تقسیم کی بلتان میں سیٹی ٹرافک پلس کے جانب سے گورنمنٹ کمپریہنسل سکول میں اگاہی لیکچر کا اینکار طلبہ کو ٹرافک آوانیم بارے اگاہی دی گئی ڈیڈی خان میں نیو سپرسٹار گرین ٹرکٹ چیمپین لیگ دو ہزار اٹھارہ میچ راجنگ سٹار کرکٹ کلپ نے دی گریٹ جونئر کرکٹ کلپ کو شکست دے دی موسیقی موسیقی